سیسر عمران حان کے خلاف جیل ترائی جاری ہے سائفر کے کیس نظر تو یہ آ رہا ہے کہ یہ سزا دینے پہ تلے ہوئے کیونکہ سائفر ایک ایسا کیس ہے اب میں یہ آپ نے پوچھا ہے تو بتانا ضروری ہے اور قانون کے مطابق جو قانون کی تشریف پہ ہونی چاہیے سائفر صفر ہے سائفر کیس یہ سب سے ہی کمزور صفر ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سائفر جو ہے وہ کیا ہے ایک خط ہے وہ ایک خاص دوان میں آیا ہے اور وہ آیا ہے آرمی چیف کو بھی گیا ہے ایس چیف کو بھی گیا ہے اور وہ پرائیم ریسٹر کو بھی گیا ہے اب اصل میں اس کا مخاطب آرمی چیف تھا جو ہمیں بعد کے واقعات سے پتہ لگتا ہے صاف سائفر صفر ہے یہ میری بات یاد رکھیں صفر کیوں ہے کہ اب وہ ایک خط ہے فرض کرو وہ فرانسیسی زبان میں آتا فرض کرو فارسی میں آتا جرمن زبان میں آتا وہ ایک خط تھا اس میں سیکرٹ کیا ہے اصل دیکھنے والی یہ چیز ہے کہ کیا اس میں کوئی سیکرٹ ہی بھی ہے یا اگر امبیسٹر لکھے لکھے سائفر کی زبان میں پھر کہہ کہ جی کل رات میں گیا ہوں اور میں نے شاپنگ کی ہے اور دو جوتے کے جوڑے لیے ہیں اور ایک ایمبسی کے لیے سوفا لیا ہے وہ سائفر میں ہو خط کے مندرجات کیا ہیں وہ میٹر کرتے ہیں اس سائفر میں لکھا کیا ہے اس سائفر میں کہا ہے کہ ہمیں مجھے وزیر سفیر امریکہ میں پانچھان کے سفیر کو ایک سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے خارجہ آفیس کے امریکہ کے خارجہ آفیس کے بڑے سینئر بندے ڈانلل رون نے مجھے یہ کہا ہے اور یہ کس کو کہہ رہا ہے اوپیسلی یہ خط مخاطب کون ہے آگے آرمی چیف کہ اس کو کہا ہے کہ اگر آپ کل ووٹ آف نو کانسیڈنس دس اپرائل کو اپنے وزیر آدم نواز شریف کو نہیں اٹھاتے تو ہم معاف نہیں کریں گے ویہا آپ نے کس بات ہم آپ ہی ہم نے مانگنی ہے آپ سے کس بات کی امریکہ سے کیا معاف نہیں کرو گے ہماری جمعٹ جس کو پجابی میں کہتے ہیں تھلنہ ہی لاگ گئی ہے اب وہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے اگر آپ نے امران خان کو نہ ہٹایا یہ ایک قومی ایشو ہے یہ پارٹی کسی کا نہیں سب پارٹیز کا ایشو ہے کہ امریکہ کا ہے اور ہم یہاں ہٹائیں اپنے وزیری آدم کو اب یہی نہیں آپ اس میں دیکھیں ایک بات کہ سائیفر کے جو مندرجات ہیں اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا یہ نہیں کہہ رہا کہ امران خان نے خود بنا دی ہے کوئی اس میں کیے فورج نہیں کیے اس میں کوئی ادافی یا کچھ کار یہ نہیں کہہ رہے کہہ رہے ہیں سائیفر درست ہے وہ جو نیشنل کومیٹی آن سیکیورٹی ہے اس کے پاس ایک دفعہ جاتا ہے جب امران خان اس میں صدارت کر رہا ہے دوسری دفعہ جاتا ہے جب شہباز شریف اس صدارت ہے دونوں مرتبہ وہ نیشنل کومیٹی آن سیکیورٹی کہتی ہے کہ یہ بلکل درست ہے جو یہی کانٹنٹس ہے یہ اس نے کہا ہے ڈاللو نے ہمارے صفیر کو اور کیوں کہا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اتجاج کرو امریکہ سے فورن آفیس کو دیمار شدو اب جب آپ اتجاج کر رہے ہیں تو آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ سائیفر میں جو کچھ صفیر نے لکھا ہے وہ درست ہے اب بات یہ ہے کہ مندرجات کیا ہے کانٹنٹس کیا ہے سائیفر سائیفر میں کوئی نیوکلئر سیکلٹ دے دیا ہے کوئی میزائل ٹیکنالوجی کا کوئی خاص راز دے دیا ہے اگر دیا ہے تو پہلے تو سفیل میں دیا ہے جس نے ادھر لکھا ہے اب ایسی کوئی بات نہیں سائیفر میں صرف یہ ہے کہ جی ہمیں امریکن ایک ہائی لیول افسر دیا ہے یہ کہا ہے کہ امراض خان کو اٹھاؤ اور آج ہی اٹھاؤ نو تاریخ کو کہہ رہا ہے دس تاریخ کو اٹھاؤ اب کس طرح پتہ لگتا ہے کہ اس میں آرمی چیف آہ وہی آہ آہ باجوہ صاحب آرمی چیف آہ جمشید کمر باجوہ کمر جویز باجوہ کمر جویز باجوہ یہ آرمی چیف کے نام بھی جلدی بھول جاتے ہیں جب یہ آہ ختم ہو جاتے ہیں پھر وہ پتہ نہیں سوچ سوچ کے بندہ کہتا ہے وہ تھا آہ مرزا سنبیق تھا تو یہ اب وہ کمر جویز باجوہ کمر جویز باجوہ نے ذمہ داری لے لی کس نے کہ کیا کہ آج ہی اس کو خلاف گوٹ کر اب کمر جویز باجوہ نے چونکہ ذمہ داری لی تھی تو جب کچھ وہ سوری آہ جو اپنا قاسم سوری جو اپنا آہ جیپٹی چیف سپیکر تھا اس نے جب اس کو لے رہا کے اور ختم کر دیا پانچ ججوہ پہنچ گئے بشمول چیف جسٹس کے آدھی رات آدھی رات کو برے سخیر میں کوئی ہائی کورٹ کا جاجبی اس طرح نہیں پہنچا جس طرح پاکستان کے پانچ سپریم کورٹ کے جاجبہ پہنچ گیا اب کون ان کو طلب کر سکتا تھا کون ان کو کر سکتا کہ وہاں آئیں اور یہ کریں بچائیں اس کو ختم کریں آج ہی کریں ہم نے ووٹ دیکھے اور اسے وہ اطلاع دینی امریکلوں کو کہ ہم نے اس کو اٹھا دیا وہ باجوہ کر سکتا تھا وہ شہباز شریف نہیں طلب کر سکتا وہ عمران خان نہیں طلب کر سکتا کوئی کر سکتا تھا تو باجوہ کر سکتا دوسری بات وہاں ایک قیدیوں کی گاڑی بڑی ساری پہنچ گیا قیدی کون سے لینے تھے اگر قیدی لینے تھے تو ایم این اے جو ان کی بات نہ مان رہے ہوتے ان کو لینا تھا اب پریزنر وین کو سپریم کورٹ تو نہیں ملگا تھا پریزنر وین کو اب بھی فیصلہ کی ہے بغیر پہلے اور وہ ایم این اے اس کو گریستار کرنے کے لیے سپریم کورٹ پریزنر وین بنا لے نو یہ بھی باجوہ نے کیا تھا یہ دو کام کہ ججوں کا لپک کے وہاں پہنچنا کی طائعہ شاہییں لگا کے کالی یونی فارم پہن کے اور بینچ بنا لینا اور پریزنر وین کا بھی وہاں آنا یہ ثابت کرتے ہیں یہ ثبوت ہے کہ یہ اشورنس باجوہ نے سے دی تھی امریکنوں کو اور اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیش رو جو کر رہا ہے پیش رو یہ ہوگا نا بعد میں آنے والے کے پیش رو جو کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں یہ اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ امریکنی ہمارا آپ کے بڑے ہمائٹ نہیں ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مہاراج ہم نے آپ کے کہنے پر صرف اتارا نہیں ہے اس کو ہم نے اس کو پنجرے میں بانکار دیا ہم نے کیمرے لگا دی ہیں یہ کیا کیا یہ حکومت ہے وزیر اعظم ایک نگران وزیر اعظم ان الیکٹڈ وزیر اعظم وہ اپنے آپ کو سچ مجھ کا وزیر اعظم سمجھنا شروع ہو گیا حیث تو اس کا حضبات کی ہوتی کہ کھا کر اپنے آپ کو سچ مجھ کا وزیر اعظم سمجھنا شروع ہو گیا یہ بھی بڑی تکلیف کی بات ہے پر وہ مدھے کر رہے جو بھی جتنے کر رہے ہیں اسے یہ اس بات سے یہ جو سائفر کا جو میں نے کہا ہے سفر ہے سائفر سفر ہے پر پھر بھی یہ پورا زور لگا رہے ہیں اور زور یہ لگا رہے ہیں جو اپنی بھی جو اس کا کوئی تعلق کا نور نورائن سے نہیں سائفر کے مندرجات کیا ہیں سائفر کے مندرجات ہیں کہ یہ ہمیں اس اس تفسر نے یہ کہا ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کہا ہے ہم احتجاج کرتے ہیں کہ کون ہو تم امریکہ والو یہ کہنے کو اور پھر ہم کہتے ہیں مائی باپ اس کو اٹھایا ہی نہیں اس کو پیرے میں باندھ کر دی ہے کیا میں لگا ہے اب اس میں جو یہی ایک ہماری ذلت کی بات ہے کہ ہم دنیا کہہ گی یہ اتنے جھکے میں امریکلوں کے آگے